موسیقی 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 ہیں جو سندھ حکومت کا کام تھا ان کو دینا چاہیے تھا لیکن اس ہیرنگ کے دوران جو کام ہوا ہے کیا کام ہوا ہے یہ طرح میں پوچھتا ہوں صحیح ذلپقہ شاہ صاحب سے شاہ صاحب یہ بتائی گا آج کی ہیرنگ تو بڑی میں تو سمجھتا ہوں میرے لئے تو بڑی اتمنان بخش ہے اور تمام سرکاری ملازمین جو میرے بلدیاتی ملازمین ہیں چاہے وارڈر بورڈو کےڈیو عدالتوں سے ہی ہمیں انصاف مل رہا ہے حکومت خود کچھ دن کو تیار نہیں ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی عدالتوں سے انصاف کے لیے اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایک تو اس سے لوگ پریشان ہوں گے اور انہیں ویسے ہی سلطے نہیں مل رہی اور معاملات بھی ہو جائیں گے پھر سڑکوں پہ جو ہے ماردار اور یہ پانی مارنا اور لاتھی چارج اور یہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملازمین کسی آتمائش میں آئے معاملہ یہاں پر یہ تھا کہ دیکھیں مسائل پیدا یہ ہوئے ہیں کہ جب ہمیں جنوری دوہزار تیرہ سے پچاس کروڑوپے کی شپیشل گرانٹ دی یہی تھی کہ جب تک پی ایف سی نہیں ہوگا نیا تو آپ کو یہ پچاس کروڑوپے کی ایم سی کو ملتے رہیں گے لیکن ہمارے بہت جو ہے مقابل لوگ ہیں نا اب حساب کتاب میں انہوں نے کے ڈی اے کو اور کی ایم سی کو ایک ساتھ دکھاتے رہے شپیشل گرانٹ میں اور اس میں اگر وہ اس کو اوزی ٹی میں دکھاتے تو آج یہ معاملہ ہمارے سامنے نہ ہوتا شپیشل گرانٹ میں ان کو ہم نے کبھی بھی یارہ کروڑ سے اوپر پیسے نہیں دیے لیکن کیا ہوا کہ پچیس کروڑ انہوں نے مانگ لیے تھے سابق ڈی جی صاحب نے ناصر عباس صاحب نے اب وہ پچیس تو انہیں نہیں ملے لیکن بیس کروڑ پر یا اکموش دے دیے گئے تھے جس پر آج چیپ سیکیٹی کو جو ہے وہ عدالت نے طلب کر کے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت جو عدالت نے ایک چیز دے دی ہے وہ آپ اس کو جو کم یا ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ عدالت اس پر معاملات کو نہ دیکھ لے آپ نے بیس کروڑ کے جو کم کی ہیں اس سے یہ مسائل پیدا ہوئے آج آپ دیکھ لیں کہ ایک ارب سے ایک ارب سولہ کروڑ سے زائد ہمارے پینشنر کے واجبات ہیں پندرہ کروڑ سے اوپر جو ہے ہمارے وہ فائر ایکسلونس ہے تنخواہوں کی تین مہینے کی آپ کو پتا ہے کہ دوہزار پندرہ کی جو انکریز ہے ان کے تین مہینے کا ایریہ سبھی تک باقی ہے یہ وہ پیسے ہیں کہ جس کے لیے عدالتوں نے ہم نے رخ کیا آج حسابہ بات یہ تھی کہ چیپ سیکیٹی صاحب کو جب طلب کیا تو انہوں نے پہلے تو جو ہے جی بر کے کی ایم سی اور ڈی ایم سی اس کی یہ بات کی کہ یہ لوگ میس یوز آف فنڈ کر رہے ہیں اور ہم آؤٹ بجٹ ان کو کروڑوں کیا بلکہ اربو روپے دے رہے ہیں لیکن یہ اپنے ملازمین کو نہیں دے رہے اور اپنے اربوے طرحوں پہ یہ خرج کر رہے ہیں لہٰذا جو ہے یہ معاملات جو ہے ان کو انشورٹ پہلے کرایا جائے کہ یہ جو یہ پیسہ تنخواہ اور پینشن یا الانسز کے لیے دیا جائے گا یہ کسی اور مد میں خرج نہیں ہوگا اور جب عدالت نے ہم سے پوچھا ہم نے کہا جی ہم نے کہا ہمارے لیے تو اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ باؤنڈ کر دیا جائے اگر انتظامیہ کو کہ جو جو پیسہ مزدور کے لیے آئے وہ مزدور کوئی ملے بارال جو ہے کافی بحث مباعثے کے بعد عدالت نے اس فیصلے پہ پہنچی انہوں نے چیف سیکیٹری کی سربراہی میں ایک پانچ رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں سیکیٹری فیننس سیکیٹری لوکل گورنمنٹ اور کی ایم سی سے ڈائریکٹر فیننس سینئر ڈائریکٹر فیننس ہے اور کی ڈی اے سے بھی سینئر ڈائریکٹر فیننس جو اپنے حصابات اور اپنے خراجات لے کے جائیں گے کمیٹی کو متمین کریں گے تو کمیٹی جو پیسہ جتنا بنتا ہوگا وہ بالکل دے گی اور اس کے بعد انشورٹ کیا جائے گا کہ آج کے بعد جو ہے وہ کوئی لیابیلیٹی یا یہ نہیں رہے گی تو ایک مہینے کا کمیٹی کو ٹائم دیا ہے کمیٹی نے اب جتنا اچھی وقالت ہمارے فیننس کے ڈائریکٹر کریں گے جتنی اچھی وقالت کے ڈی اے کے ڈائریکٹر فیننس اپنے لیے کریں گے تو وہ انشاءاللہ اپنے اداروں کو فائدہ ہوگا ہمارا کام یہاں تک تھا ہم نے عدالتوں کو متمین کیا عدالتیں متمین ہو گئی عدالتیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مزدوروں کو یہ چیز دینی ہے دیکھیں فائر ایک سالانس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ نو مہینے کا دینا ہے پینشن کے واجبات دینے ایریس دینے تنخواہیں دینی ہے تو وہ اس کے اوپر تو متمین ہو گئے ہیں البتہ اب جو ہے کمیٹی کا کام ہے کمیٹی ایک مہینے میں اپنا کام کرے گی وہ کمیٹی دیکھیں کیا کام کرتی ہے اس کے بعد ہی بتا لگے گا بارال یہ ہے کہ چیپ سیکیٹری لیول پہ جب یہ بات گئی ہے تو اب میرا خیال سے تو جو ہے یہ معاملہ آخری یہاں ہی جانا تھا لیکن جانا تو یہ شاہ صاحب لیکن یہ تو یونین جو یہی تک جا سکتی تھی اور یونین نے اپنا کام جس احسن طریقے سے ادا کیا ہے اس کی تعریف نہ کرو پرواہ نہیں کرو لیکن یونین نے یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم میرے ملازمین جو ہیں کیم سی ڈی ایم سی اور یہ اپنا کیڈی والے تمہاری جنگ انہوں نے لڑ لی ہے اب یہ کمیٹی میں جب یہ ہمارے کیم سی کے اور کیڈی کے نمائندے جائیں گے وہاں جا کے اپنا کیس لڑیں گے جو ججز نے کہا ہے اور چیپ سیکیٹری نے قبول ہے کہ ہم ان کو فنڈ دیں گے جو پیسے بنتے ہیں اس آپ سے لیکن شاہ صاحب کوئی ایس او پی کی بھی بات ہوئی تھی وہ کیا ہے نمبر دو اس میں پنڈورا بغز بھی کھولے گا کہ مال دائے مائے کدھر ہوا دیکھیں جی بالکل بات تو یہ ہے ہم نے ایس او پی کی بات کی کہ پہلے ہی اس کیس میں ایس او پی بن چکی ہے تو اگر جب یہ ہائی پاورڈ کمیٹی اب نئی طریقے سے کچھ چیز تیہ کرتی ہے ایک تو یہ انشورٹ ہو جائے گا کہ پانچ تاریخ تک پہلے ساتھ تھی اب انشاءاللہ پانچ تاریخ تک ہمیں امید ہے کہ تنخواہیں ہیں اور پینچن جو ہے نا یہ لازمی ہو جائے گی اس کے بعد جو الاؤنسز ہیں ان کے جو نو مہینے کا ایک یکموشت انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ مل جائے اب کمیٹی جس انگل سے ڈیسائیڈ کرے گی یہ ضرور اب ہو گیا کہ اب ہمیں کم سے کم یہ مطمئن ہمیں ہیں کہ اب ہمیں بار بار جو ہے اس کمیٹی کے بننے کے بعد اب ہمیں بار بار جو ہے نا تنخواہوں پینچن یا لاؤنسز کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا عدالتوں میں کیونکہ عدالتوں نے اس کو اینڈ پر لے کر گئے ہیں ہماری بھی سنی ہے پوری مشینری کو بھی بلایا ہے کیمسی کی بھی سنی ہے جب انہوں نے سب کی باتیں سن لی ہیں اب بات کیا ہے اب تیہ کرنی ہے اپنے اخراجات بتانے اگر آپ کی چوری ہے تو وہ چوری آپ کی پکڑی جائے گی اور اگر آپ نے آپ کے واقعی آپ کی جو ہے حساب کتاب صحیح ہے تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں امید ہے کہ کیمسی کی گرانٹ میں اضافہ ہوگا لیکن ایک بات میں اور بتاتا چلوں چیف سیکیٹری صاحب نے اسی سکروٹنی کمیٹی کی بھی بات کی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ان کے چودہ سو سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کا تاحل پتہ ہی نہیں ہے اور وہ تنخواہیں لے رہے تھے لیکن پیرول میں تھے ان کا پتہ نہیں ہے کچھ لوگوں کا ریکارڈ میں وہ کیا گیا ہے پھر انہوں نے کنٹیکٹ ملازمین کا بھی کہا ہے کہ یہ ہم سے اجازت لیے بغیر برتی کیے گئے تو معاملات یہ ہے کہ یہ اب انہوں نے پروب کرنا ہے کہ یہ ہماری ضرورت تھی تو ہم نے کیا ہے اب معاملہ دیکھی اب گین کوٹ میں آگئی ہے کیمسی کے ڈی اے اور گورنمنٹ کی اب ان کے درمیان جو ہے جس کے اچھی مضبوط وقالت ہوگی اچھے دلائل ہوں گے اچھے کاغذات ہوں گے اور اچھے طریقے سے اپنی عامدنی اخراجات کو ثابت کریں گے ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ سیانے کہتے ہیں کہ نماز بکشوانے جائیں روزے بھی گلے بڑھ سکتے ہیں کیمسی اور کیڑیے کی گرانٹ کم بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی ان کے معاملات میں کوئی ہیر فیر ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے ابھی انہوں نے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں امامی نمہندوں کی بجائے ہم سرکاری افسران کو تاں کے سرکاری افسران جب دیا گیا ہے ازاز شمار ہوگا اگر غلط ثابت ہوگا تو پھر جزا سزا کے بھی مستحق وہی لوگ ہوں گے بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں اور قابل اعترام جزز انصاف فرام کرتی ہے اور انہی کی طرف لوگ اب تو لوگ انہی کی طرف لگا رہے ہیں سب لوگ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی لیکن یہ کہ کیمسی والوں اور کیڑیے والوں اگر اب تم نے اچھی جنگ نہیں لڑی اپنی جنگ نہیں لڑی تو پھر تم اپنے ہاتھ وسائل سے ہاتھ دو بیٹھ ہوگے شاہ صاحب میرے کمیوڈیشن والوں ایک عرب روپے باقی ہیں یہ ساری چیزیں یہ پیش کرے گی نا کمیوڈی کے بے ہمارے ڈائرکٹر فائنانس صاحب ریان خان غالبانے وہ جائیں گے اور ایک سینئر آفیسر ہے اور یہ وہاں چیزیں پیش کریں گے تو سین گورنمنٹ پھر مجبور ہوگی کہ وہ فنڈ جو اتنی لیابلیٹیز ہے اس کو کلیر کرنے کے بعد پھر ایس او پی تیار ہوگی نا کہ اتنے فنڈز کے ایم سی کو درکار ہیں جی ہم بالکل دیکھیں جو کوڈ کے اقامات جو آج کے ہیں اس کے مطابق تو یہ یہ ہے کہ ان کے جو منتلی بیس پہ جو اخراجات ہیں اور جو آمدنی ہے جب اس کا جو ڈیفرینس نکلے گا وہ دینے کی حکومت سندھ ایسا کیونکہ چیپ سیکرٹی صاحب نے انشورٹ کیا ہے جب انہوں نے انشورٹ کیا تو دینے کے بھی پابندیں اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو اپنی آمدنی اور اخراجات کے ڈیفرینسز صحیح اداد و شمار پیش کرنے ہیں ورنہ وہاں جو بیٹھے ہیں وہ سیکیٹری فیننس وہاں بیٹھا ہے سیکیٹری لوکل گورنمنٹ بیٹھا ہے پھر چیپ سیکیٹری خود بیٹھا ہے تو یہ معمولی بیروکریٹ نہیں ہے یہ صوبے کی تین آلہ آلہ بیروکریسی ہے باقی سیکیٹری تو ہیلتھ ہو گیا یا آہ شوشل ویل پیار یہ وہ معمولی ہوتے ہیں لیکن یہ تین جو ہے یہ پورے صوبے کو چلانے کے ہیڈ ہیں تو ان کے تینوں صوبے کے ہیڈ ہیں اس میں میرے دو افران جو سب آرڈینٹ ہیں ان کے کیا یہ اب تو خیر ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں کیا یہ رس لیں گے کہ وہاں سچ کی آواز بنے تاکہ آگے جا کے ان کی نسلوں کو بھی ثواب ملے کہ انہوں نے سیکیٹری سیکیٹری فائنانس اور سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کے سامنے میند کشوں کی جنگ لڑی اور پیچھے نہیں اٹے اور اپنا حق دلوایا کی ایم سی کو یہ بلکل کرنا تو یہ چاہیے ورنہ تو میرا خیال سے پھر انہوں نے عوضے پر بیٹھنا نہیں چاہیے کیونکہ فینانس کا کام یہ ہے کہ وہ آداد و شمار رکھے اور بینکوں کے سٹیٹمنٹ رکھے اور کوئی شک نہیں کہ دیکھیں ہم نے وہاں پہ پی اے پی ایس پی کی بھی بات کی لیکن چونکہ وہ عدالت نے یہ کہا کہ یہ فورم ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم قانونی ان چیزوں کو چھہر جس پہ چیف سیکیٹری نے کہا جی ہمیں تو این ایف سی نہیں ملا ہم وہ پنڈورا باکس کھولیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میر صاحب نے پیسے ادھر ادھر خرج کی ہیں پھر انہوں نے چیرمنوں کا بھی کہا لیکن عدالت نے کہا کہ جی ہمیں اس چیز سے سروکار نہیں ہے ہمیں سروکار یہ ہے کہ آج کے بعد اگر یہ چیز ہوگی تو وہ ذمہ دار ہو جائے گا کیونکہ یہ کوٹ کے حکمات پر جو چیز ہوگی تو وہ پھر اسی پہ خرج ہوگا جو پیسے جس کام کے لیے آئے ہیں شاہ صاحب کی ایم سی اور کیڑیے نے مٹ جائے گی ڈی ایم سیز رہ جائے گی دیکھیں جی ڈی ایم سیز کا ایشو یہ ہے کہ ڈی ایم سیز کے لیے وکیل ان کے دیکھیں ڈی ایم سیز کے وکیل نے کہا تھا کہ جی ہمیں بھی آن بورٹ لیا جائے انہوں نے کہا یہ خرابی ڈی ایم سیز کی پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا جی جس ڈی ایم سیز کا بھی وہ معاملہ ہوگا چونکہ انقریب پی ایف سی بھی ہونے والا ہے دیکھیں خوشخبری کی بات یہ ہے کیونکہ انقریب پی ایف سیز بھی ہونے والا ہے تو جو بقای جات یا جو ہوں گے وہ پی ایف سی سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہیں پندرہ فیصد ویسے اضافہ مل گیا ڈی ایم سیز کو گی ایم سیز کو تو نہیں ملا لیکن انہیں جو اوزے ٹی میں پندرہ فیصد اضافہ ملا ہے تو اس کا مقصد یہ سمجھ لیں کہ ہر ڈی ایم سیز کو ایک سے ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ اوپر ملے ہیں وہ ملے ہیں تو وہ اگر اس کے اندر رہ کر اپنے سسٹم کو بناتے ہیں تو پھر تو سسٹم اچھا ہو سکتا ہے دیکھیں اب جو ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پندورا باکس جو پینشن کے اور جو بقائجات کے معاملات دن با دن خراب ہو رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے یارہ بارہ آزار لوگوں کو کیمسی آئندہ دیا کرے گی ایک سال ڈیڑھ سال میں جو بات ہونے جا رہی ہے کیونکہ بیروکریسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک جگہ لوگوں کی پینشن ہو اور ہمارے بھی کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے ڈی ایم سیز کو بھی پسند نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کی ایم سی کو کچھ پیسہ زیادہ دے رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ فینینشل اسسٹن گروپ انچورنس اور لیو انکیشمیٹی نہیں دے پا رہے تو پینشن منتلی کیسے کریں گے اور نو آزار لوگوں کے بارے میں تخمینہ لگا ہے جو ابھی کمیٹی بیٹھ کر تیہ کر رہی تھی تو یارہ آزار تو کیمسی کے پینشنر ہیں جو ایٹی سیون سے پہلے کے ہیں اور اس کے بعد کے جو باقایا پینشنر نو آزار ایسے بنتے ہیں کہ جو ڈی ایم سیز کے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لڑائی تو یہ ہی تھی کہ یہ اس کی مرکز ذریعت قائم رہے لیکن ایڈی ایل ایف ایساپ جو ہے وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ نہیں جی یہ ڈی ایم سیز کو دیا جائے لیکن چونکہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے جیسے کڈی اے کو اور کئی ایم سی کو الگ کرتے وقت جو معاملات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے پینشن وینشن صحیح کرنے میں کافی عرصہ لگا تھا وارٹر بورڈ کے لوگ تو چھ سال یہاں سے پینشن اور وہ لے کے جاتے رہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اگر یہ اچھی وقالت نہیں کریں گے تو یہ اس طرح بھی جا سکتی ہے بات لیکن عرصہ صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آج جو ہیرنگ ہوئی ہے اور یونین لڑ رہی ہے اگر یہی کام میئر کراچی ون فورٹی اے کی جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیے ہوئے ہیں اس پہ فوری سماعت کے لیے جاتے ہیں اس کو پرسو کرتے اگر ون فورٹی اے مل جاتا اور تمام اختیارات مل جاتے تو آج نائنکوائری اگر یہ حق کرتے ہیں ایس او پی میں ان کا افسر کے ڈی اے کا اور کیم سی کا فیل ہو جاتا ہے اپنے بڑے افسران کے آگے بے بس ہو جاتا ہے تو بڑا غرق تو ہوگا ہوگا اگر میئر کراچی ون فورٹی اے کی سپریم کورٹ کی جو درخواست پرٹیشن دالی ہوئے ہیں اس پہ فائٹ کر لیں تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا دیکھیں جی ہم نے آج جو بات کی تھی اوکٹرائز کی بھی بات کی اور پی ایف سی کی بھی بات کی تو وہ عدالت کا اشارہ یہی تھا کہ وہ آپ ون نائنٹی نائن میں نہ آئیں عدالت تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو عدالت نے آج نرم گوشہ اس میں اختیار کیا چیف سیکیٹری صاحب تو اس میں بڑے بلبلارٹ کا شکار ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی وہ پندورا باکس کھولا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میئر صاحب کا رائٹ ہے اور وہ ڈی ایم سیز کو بھی اس میں جو ہے آن بورٹ لیں چاہے وہ اپوزیشن کی ہیں یا ان کی ہیں ان سب کو لے کر وہ جو ون فورٹی اے کی اختیارات مانگیں نمبر دو پی ایف سی کے لیے زور دیں اگر پی ایف سی کے لیے زور دیں گے تو آٹھ سال کی پی ایف سی کا پندرہ فیصد کے حساب سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک سو بیس پرسنٹ انہانس ہوگا اگر جس کی دس کروڑ ہے تو اسے سمجھیں کہ بارہ کروڑ کی مزید گراہ اوزیٹی ملے گی تو میرا خیال سے ان کو توجہ وہاں دینی چاہیے نہیں تو پھر کم سے کم اوکٹرائی کی بالی کے لیے جدوجہ کرنی چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں سدر کیونسی یونیند ذلپکار شاہ بتا رہے تھے اب ان کے ساتھ ہیں کہہ زبانی رہے ہیں ونہ یہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں بلکہ آپ پیچھے ہو یہی جنگ لڑا ہے یونین عدالتوں میں جنگ لڑا ہے پہلے ایک عرب پچاس روڑ کی گراند دلوائی یونین نے دلوائی آپ نے نہیں لی اس کے بعد پینشن والوں کو ایک عرب روپے لگے دیئے یونین نے لگے دیئے آپ نے لگے نہیں دی ابھی آپ کا پندورہ بس کھل رہا ہے سب کچھ کا ساتھ کروڑ کا پینشن وہ بھی ڈیفرنس کا وہ بھی سدر کیمسی یونین یونین کا کام ہے ڈائی کروڑ ڈی ایم سی ساؤت کو دلارہے ہیں آج پانچ سال سے بتاؤ یہ ساری چیزیں یونین دلارہی ہیں تو منتخب نمائندے تم لوگ کیوں جمجری کی بجا رہا ہو پھر شور کیوں کرتے ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں جاؤ میر کراچی صاحب جاؤ سپریم کورٹ ون فورٹی اے کی جو پرڈیشن دائر کیوئی ہے اس کے پیچھے پرشو کرو عدالت سے عدالت سے ریکویسٹ کرو کہ بھائی ہماری یہ اگر فریاد سن لیں گے کراچی میں بہتری آئے گی کراچی والوں کو ہم دیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایس او پی بننے جا رہی ہے اس ایک مہینے کے دوران جو ہے یقیناً انیس اپریل کو سماتر شاہ صاحب اور اس انیس اپریل سے پہلے پہلے ایک مہینے میں یہ کمیٹی جو ہے آلہ ہائی اتھارٹی کی کمیٹی اس میں کیم سی کیڑی کے افسران کو لڑنا پڑے گا نوکری جاتی ہے جائے کچھ کرو اپنی جنگ لڑو ورنہ ساری عمر لوگ لانتے بھیجیں گے اور اگر جیت گئے تو ساری عمر سواب ملے گا آپ تو نہیں ہوگے ریٹائر ہو جاؤ گے لیکن اس کے بعد جو لوگ کھار ہوں گے وہ آپ کی تفیل کھار ہوں گے کہ آپ نے جنگ لڑی تھی چیف سیکرٹری سیکرٹری فائنانس اور لوگل گورنمنٹ کے سیکرٹری کے سامنے اور عدالت بیٹھی ہوئی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا عدالت دیکھیں گی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ قابل اعترام عدالتیں ہو قابل اعترام چیجز ہو یہ ہمارا فیصلہ کر رہے ہیں یہ سندھ حکومت کا کام تھا یہ سندھ حکومت کا کام تھا لیکن سیاسی جنگ اور سیاسی نورہ کشتی والی جنگ کے اندر کراچی والے سفر کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ملازمین سفر کر رہے ہیں تصویریں دکھاتا جا رہا ہوں ابھی دیکھ اور مظاہرہ دیکھ لینا پینشن کا پھر اور کچھ دکھاؤں گا لیکن یہ کہ یہ ایک بری تصویر دکھائی ہے کراچی سے لیکن شکر ہے الحمدللہ قابل اعترام ججز کا میں شکر گزار ہوں اسی طرف میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہی سے انصاف ملے گا قابل اعترام عدالتیں ہو قابل اعترام ججز ہو ایک شکریہ کا فون کرنا چاہو تو کر دینا اقلاقی طور پر نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے یونین کا کام ہے چورن بیشنا عدالتوں میں جنگ لڑنا میند کش ہو کی تم کیا کرتے ہو دیکھتے ہیں ون فورٹی اے کی پرڈیشن پر بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے وہ مل گیا تو سپنے دور ہو جائیں گے لیکن یہ پندورا بکس میں کھولے گا کہ مال کس نے کھا کھایا ہے یہ پندورا بکس میں چیف سیکٹری بھی کھولے گا سیکٹری لکول گورنمنٹ بھی کھولے گا سیکٹری فائنانس بھی کھولے گا آپ کی افسر کیسے بچاتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پانچ چھ سات ارب روپے کے جو دیدر پھیر پھیر کی جو خبریں چل رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے سامنے آ جائیں ایک بہت مہینہ بہت خطرناک ہے بہت لیکن میرے محنت کشوں کے لیے بہت اچھا ہوگا یہ مہینہ اندیس اپریل کی سامات کیا انتظار مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہوگا آدھا برس اور وارٹر بورڈ لیبر فرنٹ یونین نے ریٹائر ملازمین کی پینشن نہ ملنے پر احتجاج کیا ڈی ایم ڈی میراج الدین نے چوبیس گھنٹے میں بقای اجات کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی کراچی وارٹر انڈ سابریج بورڈ کی لیبر فرنٹ یونین نے ریٹائر ملازمین کی پینشن اور وارٹر بورڈ کے ملازمین کو یوٹلیٹی آلاؤنس کی ادائیگی کے لیے وارٹر بورڈ آفس میں احتجاجی مظاہرہ کیا جنرل سیکٹری عبدالقیوم نے مظاہرے کی قیادت کی اور پھر لیبر فرنٹ یونین کے رہنماؤں نے ملازمین کے ہمراہ وارٹر بورڈ کے مختلف فلورو پر جا کر نارے بازی بھی کی جبکہ اس موقع پر لیبر فرنٹ کے جنرل سیکٹری عبدالقیوم نائب صدر جنیت کے ہمراہ ڈی ایم ڈی فائنانس میراج الدین کے دفتر بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے ملقات کرتے ہیں اور ریٹائر ملازمین کی پینشن کی ادائیگی پر تبادلہ خیال کرتے ہیں اس موقع پر ڈی ایم ڈی میراج الدین نے یونین رہنماؤں کو بتایا کہ چوبیس گھنٹے بعد مکمل طور پر پینشن کی ادائیگی کر دی جائے گی جس کے لیے وارڈن سابریج بورٹ نے کاموں کا آغاز کر دیا ہے جس پر یونین رہنماؤں کچھ مطمئن بھی ہوئے اور پھر جنرل سیکٹری عبدالقیوم نے کے ٹنڈی ون نیوز کو کیا بتایا سنیے محنت کشوں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور اس کی ذمہ دار انتظامیہ جو ہے سابقا ایم ڈی وارڈر بورٹ حاشم رضا زیدی کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ دس دن میں چالیس کروڑ روپے کی پیمنٹ کرا دی اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وارڈر بورٹ میں پیمنٹ ہوتی ہے وہ پرسنٹیش پر ہوتی ہے تو وہ تو اپنا کام کر کر نکل گئے ہیں اب یہ مزدور کل کا انہوں نے ایک دن مانگا ہے اگر پرسو پینشنرز کو تمام پیمنٹ نہیں ہوتی تو تیسرے دن ابھی میراج صاحب کو بھی کہا ہے کہ پھر ذمہ دار آپ ہوں گے آپ تیاری کریں جیسے وہ اختر غوری نے مزدوروں کی آواز اٹھانی کی پاداش میں ایف آئی ارکٹائی دی آپ بھی تیاری کریں ہم ان مزدوروں کی آواز اٹھانا نہیں چھوڑیں گے ریٹائر ملازمین کے حقوق کی بحالی کے لیے لیور فرنٹ کی جد و جہت یقیناً قابل تعریف ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹی ون نیوز کراچی اور کراچی میں اس حفائی کی صورتحال کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شاید اب شہر کا حال کسی صورت بہتر نہ ہو مصروف ترین کاروباری مرکز بولٹن مارکٹ اور اطراف میں موجود کچرے کڑھے سوریڈ ویس میریجمنٹ بورٹ کی ناکست کارکردگی کا مو بولتی تصویر بنی ہوئی ہے مزید تفصیلات آصف نفیس کی ریپورٹ میں دیکھئے ایک طرف تو بڑے بڑے دعوے اور دوسری جانب کارکردگی صفر کچرے کا ڈھیل اور جا بجا بنائی ہوئی پارکنگ خریداروں اور دکانداروں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ان کو سمجھا ہے کہ ہمیں کسی کی روزی سے کوئی وہ نہیں ہے کم سے کم اتنا کر دو کہ یہاں کے جو عورتیں وہ نکل جائیں خیریت سے بچے ہیں وہ نکل جائیں یہاں پورے پاکستان کی عورتیں یہاں پر آتی ہیں وہ ٹرن جو سامنے ہیں نا آگے چنے والے کی طرف وہاں سے تو بلکل اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو بچی ہیں وہ بھی کراس کرنے میں دو منٹ کا راستہ جو آدھے گھنٹے میں کراس کر کے آتی ہیں کچھرے کی وجہ سے اہلِ علاقہ کا کاروبار بلی طرح متاثر ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں دسٹرک سارت میں مجموعی طور پر کچھرے کو اٹھانے کا غیر موسطر نظام کی وجہ سے کاروباری حلقہ سکت مشکلات کا شکار ہے کینمین فرقان حسین کے ساتھ عاصف نفیس کی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی محکمہ کھیرو ثقافت بلدیہ عظمہ کراچی کی جانب سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے ووستہ خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مزید دیکھئے اس رپورٹ میں میں سوچ کے مکان سے گئی لا مکان تک آنکھوں کا فاصلہ تھا فقط آسمان تک وومن سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے اس رنگا رنگ مشاعرے میں نوجوان شورہ کے ساتھ ساتھ سینئر خواتین شاعرات نے بھی شرکت کی ڈائریکٹر کھیلو سقافت بلدیہ عظمہ کراچی نے اس موقع پر کہا کہ اس قسم کی پروگرام کا سرکاری سطح پر نقاط سے خواتین کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے آج کا یہ پروگرام خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے رکھا گیا تھا اور ہر سال ہماری یہاں کی ڈائریکٹر وومن سپورٹس کمپلیکس ناہی دابدہ خواتین کے عالمی دن پر اس طرح کے پروگرام سرکھتی ہیں تو لوگ آئے بڑی خوشی ہوئی اور ایسے پروگرام منائی جاتے رہنا چاہیے سرکاری سطح ڈائریکٹر وومن سپورٹس کمپلیکس نے اس موقع پر بتایا کہ اپنی نویت کے اس وحیت ادارے کو کئی مسائل کا سامنا ہے لیکن محدود وسائل میں خواتین کو بہترین سہولیات فرام کر رہے ہیں سپورٹ کمپلیکس نائنٹی نائنٹی فائف سے رن کر رہا ہے اور یہاں پہ دو فیز ہیں ایک فیز میں جو ہمارے پر ایڈمیسٹریشن بلاؤگ یوگا روک کی کلاسیس ہوتی ہیں سپورٹ لائبریری ہے جبکہ سیکنڈ فیز میں ہمارے پر بہت انٹرنیشنل لیول کا سویمنگ پول ہے سپورٹ جیمنازیہ میں محفل مشاعرہ میں شامل خواتین کا کہنا تھا کہ گھریلی جمہداریوں کے ساتھ خواتین معاشرے کی تعمیر میں اپنا رول برپور عدد کر رہی ہے یہ ہونا چاہیے اس سے ہم لوگ سوشلائز بھی ہوتے ہیں پلس یہ ایکٹیوٹیز جو ہیں جو لیڈی سٹیج پہ بھی ہیں جو اندر مشاعرہ ہو رہے ماشاءاللہ جو لیڈی سٹیج پہ بھی ہیں خواتین یہ اظہار کر سکیں کہ ہم اپنا وجود رکھتے ہیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں ابھی عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ملا ہے اور سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ نے بلدیہ چاون سے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ایڈنسٹریٹر بلدیہ غربی آیاز بلوچ اور فوکل پرسن عبدالراشد خان نے پچیس موٹر سیکل رکشے ملازمین کے حوالے کر دیئے سنس سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ نے بلدیہ غربی کے بلدیہ ٹاؤن سے سفائی سترائی کے کاموں کے آغاز کا فیصلہ کر لیا اور کاموں پر ایڈمیسٹریٹر ریاض بلوچ نے کہا کہ وزیر بلدیہ جام خان شور و بلدیہ غربی کے لوگوں کو کھوڑے کرکٹ سے صاف موال فرام کرنے کے لیے جلد کاموں کے آغاز کے لیے ہدایتیں دے چکے ہیں اور سولیڈ ویسٹ تیز کیا جا سکے جبکہ فوکل پرسن سولیڈ ویسٹ ملیجمنٹ بورڈ عبدالراج خان کا کہنا تھا کہ ایمڈی سن سولیڈ ویسٹ ملیجمنٹ بورڈ تہا فاروقی بلدیہ غربی کے دو دورے کر چکے ہیں اور اور اورنگی بلدیہ کے ماری سائی ٹاؤن میں لوگوں کو کوڑے کرکٹ سے پاک ماحول کی فرامی کو ترجی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہوم ورک انہوں نے خود مکمل کیا ہے فوکل پرسن افضل راشد خان کا کہنا تھا کہ ایمڈی سن سولیڈ ویسٹ ملیجمنٹ بورڈ تہا فاروقی کا کہنا ہے کہ علاقہ موززین اور کاروباری لوگوں کو بھی اعتماد ملیا جائے تاکہ بلدیہ غربی کے لوگوں کو کھوڑے کرکٹ سے چل پاک ماحول فرام کیا جا سکے اور سن سولیڈ ویسٹ ملیجمنٹ بورڈ کا ایک ایک املا جنگی بنیادوں پر کاموں کا آغاز کرے گا تاکہ لوگوں کو جل سے جل تبدیلی محسوس ہو سکے اور ایم ڈی تہا فاروقی خود بھی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں اور بلدیہ غربی کے ایاز بلوچ اور میسپل کامیشنر راشواق ملہ کے تابون سے سولیڈ ویس ملیجمنٹ بورڈ اپنی کارکردگی ثابت کر دے گا آج کی کوششیں یقیناً قابل تعریف ہیں اور بلدیہ غربی کے لوگوں کو صاف سترہ محول جل سے جلد ملے یہ ہم بھی چاہتے ہیں کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹی ون نیوز کراجی خودر کراجی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنی زمینوں پر قبضے کا نوٹس لے لیا دی جی کیڑی نے ارازی پر سے قبضہ چھڑا لیے مزدور یونین نے دی جی کیڑی کے اقدام کو سراحہ ہے کیڑی کی زمین پر قبضہ ختم کروا کر زمین واگزار کرانے پر کیڑی مزدور یونین نے ڈیریکٹر جنرل کیڑی سمی صدیقی کا شکریہ دا کرنے کے اور جلوس کی صورت میں سمی صدیقی کو ان کے آفس لائے گیا اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل کیڑی سمی صدیقی نے صافیوں کو کیا بتایا وہ سنیے چپات ہیں جس میں ذاتی بینیفٹ ہوتے ہیں مگر مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے ہماری مزدور یونین نے اس کو نشان دے کی اور اس کے بعد جو میرا فرض تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کام یں بیتا فرما جب چیئرمن مزدور یونین عبدالوطین بیگ نے اس موقع پر کسی کے قبضہ کر رہے تھے لیکن آج دور میں ان کو محسی دینے جاتا وہ دور ختم ہو گیا اب انشاءاللہ اگر کسی نے بھی اس زمینوں کو جو کے کیڑی کی زمین ہے اور انشاءاللہ اس کا دفاع کریں گے اور ڈائیٹر جنرلل نے جس طرح سمیدی صدیق صاحب نے جس طرح اگزام کیا یقین کہہ رہے ہیں بارہ گھنٹے بھی نہیں لگے سام کو میٹنگ ہوئی جس کے اندر ان کو فائل بتائی گئی انہوں نے ایک پیپر دیکھا دن سمجھے اس کے اندر ایک سے پچاس خرچہ ہو جائے ہم اپنی زمین کو بچائیں گے ڈائیٹر جنرل کیڑیے کی بروقت کاروائی سے پلاٹ تو بچ گیا اور یہ کوششیں جاری رہیں گی یہ ہے عظم ڈی جی کیڑی سمی صدقی کا کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کی ٹونٹی ون نیوز کراچے اور بلدی عوستی میں کروڑوں روپے کی لاغت سے نئی سیبر رائنے ڈال بڑا مسئلہ میں نے دوستی کر لی بلدی عوستی کے چیئرمن ریان آشمی سے اور ہاتھ ملایا تا پورا بازو پکڑ لیا اور بڑا گھمایا چلو بھائی گھمایا بڑے عرصے باد آرہے تے تم بلدی بلدی آگیا تو فس گیا بلدی 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 ایم پی ایم میرا کیا کام بہرحال آج اس نے بڑا گھمایا مجھے بڑی بہنگی پڑی دوستی تم سا تمہاری یار تو آج آپ کو گھما آتا ہوں میں بھی نظر میں نے کہا تھا کہ میرے چیئرمن ان سے مجھے سخت کھا رہے کہ تم کیوں لائنی ڈالتے کروڑ روپے دفنا رہو کیوں دفنا آج بتاؤں گا کروڑ روپے بلدی 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 چند کروڑ روپے کی سنا رہا رہا ہوں چند کروڑ کی پیپر بھی میرے پاس ہیں پیپر میرے یو سی ایٹ میں بیالی سو روڈ ہے سلیم سنٹر کے پاس یہاں پر آپ دیکھیں کہ گرین بلدی تیار کی جا رہی ہے اور گرین بلدی تیاری سے پہلے سیوریج کی لائن ڈالی گئی ہے سیوریج کی لائن ڈالنے کے ساتھ خوشنوہ منائے جا رہا ہے اس پہ تقریباً 24 پول 24 پول متاثر ہوتی تھی اب یہ کہ خواتین بچے جب لائی جاتے ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں ایک اچھی سرویس دی رہے ہیں اور یہاں پہ ویس آلم ہے ہمارے وائس چیئرمن وہ بھی موجود تھے ریحان آشمی تھے اور دیگر ان کے افسران مصفل کمیشنر رفاق سعید تھے دیگر افسران تھے چیئر پرسن تھی انفارمیشن کمیلٹی کی سوبی اکرم اور دیگر لوگ ہمارے سارے یہاں موجود تھے اور اس گرین بیلڈ کو یہ کس طرح تیار کر رہے ہیں کیا ہے یا کیا مسئلہ یہ آپ کو ویس آلم جو وائس چیئرمن نے ان کی زبان سنا سنا کہ آپ گر کوئی ہماری عوام گزرنا بھی نہیں مشکل ہوتا تھا ان کا سیوریج کی لائن کا برا حال تھا اس کی ایسا ہمارا ایک روڈ جو بلکل بلوگ تھا ریہان آشوی مائی کی توسط سے دی ایم سی سینٹرل کی توسط سے ہم نے گرین بیلڈ بیلڈ ہم نے بنائی اس پوری فلاور بیلڈ اور اب اس کی کنڈیشن یہ کہ یہاں پر جو رات کی لو شیڑن کے وقت ہماری یہاں کی عوام اپنے بچوں کے ساتھ آکر یہاں پر ٹائم گزارتی سنا آپ نے یہ وائس چیئرمن تھے ویس آلم یو سی ایٹ کے اور یہ بتا رہے تھے کہ بیالیس سو روڈ پر انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا اس کے ساتھ ساتھ پھر میں گیا آپ کے شاہد کلیم ہے چیئرمن یونین کانسل ایک کے اور یہاں پر انہوں نے تقریباً پانچ ہزار سے زائد رننگ فٹ سیوریج کی لائن ڈال دی یہ دیکھ رہے ہیں آپ وزٹ دکھاؤ ان کو کہ یار یہ چیئرمن صاحب جو ہیں ہمارے ریان آشمی صاحب یہ یوسی کے چیئرمن شاہد کلیم ہے اور دیگر جو ان کے افسران ہیں نازش عرضہ ہے اور غوث مئیود دین ہیں اور کیا کیا نام لوں یار چیئر پرسن انفارمیشن کمیٹی بلدی اوزتی صوبی اکرام اکرم اور یہ دیگر لوگ جو ہیں سب افاق سہید کمیشنر کانسلر یہ سب افسران ساسا چلنے اکبر حسین اور ہمارے وائس چیئرمن تھے سارے گھوم زرینہ کالونی میں اٹھائی سو رننگ فیڈ بائیس سو مدیہ روڈ پہ بارہ انچ کی لائن ڈالی ہے اس طرح انہوں نے یہ لائن ڈال دی پانچ ہزار سے زائد یون کانسل ایک میں لائن ڈالی میں نے چیئرمن شاہد کالیم صاحب ان سے پوچھا بتاؤ کیا کانی ہے کیا کر رہا سیو لائن ڈال ل تو اب ان کو نہیں پوچھا سیو روڈ بہت بڑی پروبلم تھی اور یہ ہمارا مین لنک روڈ ہے ٹھیک پانچ ہزار روڈ سے اکتیس سو روڈ تک یہ لنک روڈ ہے اور یہاں بے سیوریج کا بانی کھڑا رہتا تھا تو دیسٹک جیئرمن ہمارے ریان آشمی بھائی میں خصوصی طور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے 12 سیوریج لائن ڈالی اور اس علاقے کے لوگوں کا مارکی بیسی کلی مارکی لوگوں کا کاروبار بھی متاثر تھا میں شکریہ کرتا ہوں اپنے ڈسٹک جیئرمن کا انہوں نے یہ عوام کا مسئلہ حل کیا اور الحمدلللہ اس کے پاس یہاں پہ لوگوں کا بزنس بھی اچھا ہو گیا اور گاڑیوں کی عام دور ٹریفک بھی ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے روہ سنا اپنے اب یہاں پہ دکاندار تھے وہ کھڑے ہو گئے تو میں نے دکانداروں سے پوچھا مطمئن ہو بھائی مطمئن ہو دکانداروں کی بھی سنوات ہو بہت فائدہ ہو گیا پہلے تو یہ تھا کہ لوگ گھٹنے گھٹنے پانی میں چل کے آنا جانا خاص طور پر لیڈیس وغیرہ اب ما شاء اللہ سے یہ ہے کہ یہ پروبلم تو حل ہو گئی ہے سب کچھ سٹریٹ لائٹ جل رہی ہے سب کچھ صحیح ہے بہت اچھا کام ہو گیا کیونکہ یہاں پر اتنا گھٹنے پانی کاروبار بھی سب تباہ ہو گئے تھے ہمارے بہت اچھا کام ہو گیا تقریم کا کسٹمر بھی آرہ باہر کسٹمر بھی آتا بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور پارک بھی ماشاءاللہ سے دوبارہ سرین ایویٹ ہو رہا ہے دکان دار بھی مطمئن ہے چلو اللہ کا شکر رہے لوگ مطمئن ہیں پروین شاکر روڈ نارت کراچی کے اندر بڑی مشہور روڈ ہے اس کے ساتھ جو سرویس روڈ ہے اس پہ پانی بھرا رہتا تھا یہ عام درف کے لئے بند تھی علاقے کا پانی آکے پھنج سرویس چوک تھا تو یہاں پہ تقریباً اٹھارہ سو رننگ فٹ بارہ انچ کے پائپ کی لائن ڈالی گئی ہے یہ بھی چیئرمن ریان آشمی آئے تھے ان کا وزٹ کر رہے تھے نازش رضا جو تھے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہاں ہم نے لائن ڈالی ہے یہ کیا میسپل کمیشنر رفاق سعید بھی کھڑے ہوئے تصویر میں دکھاتے رہنا اور یہ لائن بڑی لمبی ڈالی ہے اب ریان آشمی نے کہا کھما دیں اچھا جی اب جو ہے یہاں پر سیوریج لائن سیوریج لائن ہے تو ایک پارک مجھے نظر آیا ابو نصر پارک میں نے کہا چیئرمن صاحب یہ کیا ہے دھڑکی تو لگائی رہو نا جاؤ اتنا تھگیا اور یہ خوشنما معال دکھا مجھے یہ کیا ہے یہ 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 تباہ تھا ملبا پڑا ہوا تھا عجیب حالت تھی تو یہاں پر جو ہے افان سلیم صاحب تھے وائس چیئرمن تھے اور ہمارے سپورٹ کلچر کے تحمور اور سوبیہ کرم انفارمیشن کمیلیٹی یہاں بھی میرے ساتھ تھی اور افاق سائید مصفل کمیشنر تھے غوث موجود تھے سب سٹاپ بھی بتائیں تو اکبر حسین ان کو بتا رہے تھے اس پارک کے حوالے سے کہ صاحب یہ پارک ایسا ہے اور ہم منیزو بنا رہے ہیں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں تو خیر یہ اچھی خبر تھی یہاں پہ اور یقیناً یہاں پہ اس پارک ملبا بڑا ٹائٹ تھا ملبا تو میں نے یو سی چیئرمن سے پوچھا مطمئن ہو تمہاری گردن لوگ نامتے ہوگے تو افان سلیم نے کیا بتایا سنیے سناؤ بھائی سناؤ دی ایم سی سنٹرل ریان آشمی بھائی کا تہر دل سے شکر گزار رہوں کہ انہوں نے مسئلے طور پر 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 پارٹنرشپ کے ذریعے مسئلے کو حل کیا ہے اور یہاں پہ برا حال تھا ایسی میری یوسی کے اندر کئی ایسے پارک ابھی بہت برا حال ہیں میں ریکیسٹ کروں گا رہا سر اس کو اگر بڑھاتے رہے اور اس کو ایسے فیصلے کرتے ہیں جو عوام کی حق میں فیصلہ اب میں نے پوچھا ریا کمیٹی ہماری جو پار سب کو دیکھ رہی ہے کھیل کے میدانوں کو تیمور صاب ان سے پوچھا بھائی یہ کمیٹی سنٹرل کی سربراہ ہیں انہوں نے کیا بتایا وہ سنائیے درہ میں سب سے پہلے شکریہ دا کروں آپ کا کہ آپ آئے اور نے ادھر کی پبلک کو اپنے ساتھ انوالف کیا جس کے بعد یہ آپ جس کو دیکھ رہے ہیں یہ کچھرہ گراؤنڈ تھا ملوے کا ڈھیڑ تھا اور آپ شاید اس کو دیکھتے تو اس وقت آپ کو افسوس ہوتا دیکھ کچھرے کا ڈیر بنے مگر ان سب کو ہم نے انشاءاللہ ایک جگہ پر کر رہے ہیں اور ان کو اسی طرح سے مینج کر کے آپ فخریہ پیش کش ہے مشترکہ طور پر جس میں جو عوام ہیں یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ہمارے سٹینڈنگ کمیٹی کے لوگ ہیں ہمارے کانسل کے منتخب نمائندے ہیں یوسی چیئرمن ہیں اور ہمارا سٹاف ہے ان سب کی کاوش ہیں جو کہ یہ یہاں کے لوگوں کے اچھا تحفہ ہے لوگوں کو خوشگوار صحت مند محول فراہم کرنے کے لیے ایک ایسا محول فراہم کرنا ہی ہمارا نظب لین ہے تو کوشش یہ ہے کہ ایک بہتر محول ہو یہ کاوش پوری ہوئی ہیں قریب اس کا افتتہ کرنے کو جا رہے ہیں اچھا یہ کلیانہ ٹاؤن کلیانہ ٹاؤن خاص علاقہ ہے اور کلیانہ ٹاؤن کی اکیڈمی ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھ رہو ہوگے سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے اور ادھر جو ہے بڑا پانیر کھڑا ہوتا تھا گھٹنے گھٹنے لوگ پریشان رہتے تھے آنا جانا مسئبت تھی یہاں پر بیچ میں جو حصہ صحیح تھا اس کو چھوڑ دیا گیا جن جین رسول اس کو بتایا تو باقی لائن کو انہوں نے بنا دیا ہے اور بہترین کام ہوا ہے لوگ پانی کھڑا نہیں ہے اور علاقے کو ساتھ طرح مول ملا اور علاقے کے میں ایک دو لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کام بہت اچھا ہو گیا اور یہاں بڑی گند ہوتی تھے سنائیے گا دروازے پر ایک بڑے ساپ کھڑے تھے انہوں نے کیا بتایا کئی ٹنٹی ون کو سنائیے گا کافی گندگی رہتی تھی جی تو اب تین چار دن ہوئے یہ لائنیں ڈالی ہیں دیکھیں نتیجہ نکل دا ہاں کام تو تقریباً بہتر ہے ساپ یہ سیکٹر ٹین یو سی پندرہ نورتھ کراچی کا علاقہ ہے یہاں کے مکین کدشتہ ایک دہائی سے لگ بگ سیورج کے پانی کی وجہ سے متاثر ہو رہے تھے سڑکیں برباد تھی بیماریاں لیدہ پھیل رہی تھی بنیادی طور پر ذمہ داری کی ڈی بی کی تھی مگر حضب روایت حضب دستور کراچی وارٹ سیورج بورڈ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بلدیہ جلہ وستی نے جو بھی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے ترجیحات اپنی تیہ کی ہوئی ہیں جس میں ترجیحات میں سیورج کے کاموں کو مکمل کرانا یا ٹوٹی پوٹی لائنوں کو بہتر کرنا یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کلیانہ مسجد ہے اس کے پچھلی گلی میں سیورج کا پانی اس روڈ پہ بھرابا ہوا کرتا تھا نمازیوں کے پرشانی ہوتی تقریبا آٹھ سو رننگ فٹ لائن ہے جو ڈال دی ہیں اس کے لاوہ مختلف جگہوں پہ مین ہولز تھے بنانے کے کام وہ کر دی گئے ہیں اور الحمدلللہ اس کے پر پیچ ورک بھی ہم مکمل کر دیں گے اگلے سے اگلے ہفتے میں پھر ہاتھ لے کر چل رہے اور انشاءاللہ کوشش کریں اپنے لیمیٹیڈ ریسورسز میں رہتے وے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے چیئرمین یوسی پندرہ گا کہ انہوں نے آٹھ سال کا جو برا حال تھا یہاں پہ سیبرج کا نظام درم برم ہوا تھا الحمدلللہ کافیت تک لوگوں کو ریلیف ملے اب اس پورے وزیٹ کے دوران میرے ساتھ بلدیا وستی انفارمیشن کمیڈی چیئرمین چیئر پرسن ہے سوبی اکرم یہ بھی گھوم رہی تھی تو میں نے کہا بھئی آپ بتاؤ اتنی گرم مصول میں آپ لوگ بھی گھومتے ہو کیا مسئلہ ہے کیوں گھومتے ہو بیٹھو آخری دم تک آخری ساس تک ہم روڈ پہ رہنگے پھر یاد آیا کہ آخری ساس بڑی چیئرمین انفورویشن کمیڈی جہاں تک ہتھ لیمکان کوشش ہوگی ہماری جتن جو آپ ذکر کر رہے ہیں جتن ہم کرتے رہیں لوگوں کی خدمت کرتے رہیں آخر تک ہمارا آخری دن نہیں آجاتا جب تک ہم خدمت کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے خدمت برائے خدمت پہ لیے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ تو کہتے تمہارا کام ہے لیکن یہ تمہارا کام نہیں ہے کوئی یونین کونسل کا چیئرمین اور ڈسٹرک کا چیئرمین اور بریو ذمہ ہے بریو ذمہ ہے لیکن یہ کہ وارٹر سیوریج بورٹ نہیں دیکھ رہا میں سب جگہ سے جا جا سیوریج کیوں کر رہے یہ بھی دکھاؤں گا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹروں کو اپنے لوگوں کو بچانے کیلئے کر رہے تاکہ ہماری سڑکے خراب نہ ہمارے پارک میں جو لوگ آتے وہ صحیح سے آئے خواتین بچے چلے جائیں اچھا اقدام کرو لیکن فیصلہ عوام کرے کیا یہ چیئرمن صحیح کر رہے ہیں کرو روپے دفن کر رہے ہیں جن کا کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کرو عوام کرے آدھا برس نیوز سٹوڈیو سبتہ کے لئے اتنا ہی بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ